نمشہ کرتا ہے نکشف ٹائی میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اگر بات کریں جس طرح سے حالی میں پونچ میں جو گھٹنا ہوئی جس میں تین سویلینز کی سندگ پریجزیستیوں میں جان گئی اور کہیں نہ کہ وہ بوال بن کر لگا تر سامنے آ رہا ہے اسی کے چلتے کچھ دن پہلے اگر بات کریں تو سفیر چودری جی نے بینا کپڑوں کے پریس وارتہ بھی اور کنڈیم کی اور ساتھ کا نشپکتہ سے جانچ ہونی چاہیے وہیں دوسری تک بات کریں کہ جو سرکشہ بلوں کے آلہ دیکھاری ہو اور جب وہ کشمیر پولیس کے آلہ دیکھاری انہیں بھی اشواسن دیایا تھا اور جہاں پر یہ کہیں گے سرکشہ منتری جو کی راجناہ سنگھ جی پہنچے تو انہیں نے کہا تھا نشپکتہ سے جانچ ہوگی اور جو بھی دوشی پایا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو انہیں کانون کے دائرے میں لائے جائے گا چلی انہیں ساری ویشو میں آج پھر سے ایک بار انہوں نے آواز اٹھا یہ ایک طرف ہمارے بیٹے ہیں سفیر چودری جو دوسری طرف سے چالی تالیب چودری جی حالی میں انہوں نے پونچ کا دورہ کیا تھا ان پریوار والوں سے ملے تھے یہ جانتے ہیں یہ بھی کیا کہنا چاہیں گے اور سفیر چودری جی سفیر جی کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے رشمینی بہت بہت شکریہ آپ اس مدنے میں بات کرنے آئے بہت ضروری امپرٹنٹ مدہ اس ٹیم پہ بنا ہوا ہمارے جی مو کشمیر کا وہاں پر کچھ سیویلین کلنگ ہوئی وہاں پر آئینو سینٹ بچوں کو وہاں پر مارا گیا ہے وہاں پر وزٹ کر گئے ہیں اور بہت گریب لوگ ہیں وہ مطلب اپنا گزر بسر کرنا ان کے لئے اس ٹیم مشکل ہے تو ہوا یہ ہے کہ اس ٹیم جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ہمیں کبھی بھی کسی طریقے کا شک وہم جو ہے آرمی کی انویسٹیگیشن تو یہاں کہیں نہیں کہیں ہم دیکھ رہے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے تو اس کو لے کے آج کی ہم نے پریس کنفرنس بھی رکھی تھی اس میں بھی بتایا ہم نے تو ہم چاہتے ہیں کہ فیر انویسٹیگیشن ہو اور کم سے کم جس یونٹ نے وہاں پر رہے کہ یہ غلط کام کیا ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کے بعد جو دوسری پہلے کے ادھیکاریوں کی ٹاؤن نے وہاں سے ٹرانسفر بھی کیا گیا بڑے بڑے ادھیکاریوں بھی وہاں سے پوسٹنگ ہوئی ہے لیکن جو ہمارا ہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ جو کیمپ وہاں پر ہے اس کو وہاں سے شفٹ کیا جائے وہ ابھی تک وہاں ہی ہے تو پھر سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا انہی کے ہاتھوں رکھے آپ تو اگر انویسٹیگیشن کرو گے تو وہ فیر انویسٹیگیشن نہیں کہلائے گی تو ہماری آپ کی ساتھ سے آج یہی کہنا ہے کہ یہ فیر انویسٹیگیشن کے لیے سب سے پہلے تو اس کیمپ کو وہاں سے موگ کیا جائے دوسرا کوئی دوسری کوئی انویسٹیگیشن کو اپر بیجی جائے دوسرا جو بچے ہمارے زخمی تھے ہسپیٹل سے تو نکل گئے لیکن ہسپیٹل سے نکلنے کے بعد ان کو آرمی نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ابھی تک تو ان کو جب آپ ان کو آئی ویٹرس کو اپنے طریقے سے دلوانے کے لیے بھولو گے تو پھر یہ انویسٹیگیشن کہاں سے رہی ہے ابھی کس طرح سے کہا تھے کہ کس کی ویٹرس کیا ہے کون کیا بیان دے رہا ہے وہ لکھتا اس کا تو وہ ٹھیک ہوتا میرے ساب سے ابھی تک اگر اس کو آرمی کیمپ کے اندر آکھے آپ تو کہو گے جی ویٹرس دیں گے تو پھر وہ کس طرح سے ویٹرس دیں گے ایک ڈر کا ماحول جو وہاں پر بنا ہوا ہم دیکھ کے آنکھوں سے جو لوگ باہر بھی ہیں گروہ کے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی تنے ڈرے ہوئے کہ بات کرنے سے ڈر لگتا اس کے بعد ہی پھر انرسیکیشن جو وہ ہو سکتی ہے چلیے ہمارے ساتھ طالب چودری طالب جی اب گئے ہیں کیا پورا آپ نے نرنکشن کیا کیا انیلائز کیا اور کیا آپ مانگ کرتے ہیں رشمی جی دیکھیں میں پانچ چی دن وہاں پر رکھ کے آئے ہوں ٹوپی پیر میں انہی لوگوں کے ساتھ تمام جتنے شہید ہیں ان کی گھروں پر سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں ہمارا بھی ماننا ہے وہ لوگ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ انڈین آرمی جو ہے بہت ڈسیپلنڈ آرمی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ انڈین آرمی کے ساخ بچی رہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کوکرم کیا ہے ان کے اوپر سخت سے سخت کروائی ہم پوری آرمی کو تو کیونکہ آرمی ہماری شان ہے ہمارا گروہ ہے ہماری آرمی اگر ہے تو ہم اپنے گھروں میں سے دیکھیں اس کو کوئی نہیں بول رہا اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب فورٹی ایٹ آر آر کی ایک ٹکڑی وہاں پہ جس کا مال کیمپ کہتے ہیں جسے ٹوپی پیر مال وہاں پہ میجر پنکج تینات تھے اور ان کے ساتھ باقی جو جن کے نام ٹریس ہوئے ہیں جس میں ایک جگی ہیں جو آرمی کی ریسورس پرسن ہیں ایک ماہی ہے کوئی دو تین پولیس کے لوگ ہیں تو باقی پوری وہ ان کے ٹیم ہوگی جنہوں نے یہ لوگوں کی قتل کیا ہیں تو اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ امیڈیٹلی جب ان لوگوں کے نام سامنے آگئے ہیں تو ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے جو اب تک نہیں ہوئی ہے کہیں سے ہم نے نہیں سنا اب دوسرا بڑا ایمپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ آرمی نے بھی ایک کوٹ آف انکوائری جو ہے انیشیئٹ کی ہے اب اس میں مطلب وہ کیسے فیر ہو سکتی ہے کہ جو جن بچوں کو اٹھایا گیا مال کیمپ کے اندر رکھا گیا پنکج میجر کے اس میں سامنے جب پیٹا گیا کچھ ایک مر گئے کچھ زندہ رہ گئے جو زندہ رہ گئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے لڑکوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اس کے بعد وہ آرمی کے پوٹھا ہسپیٹل کے اندر آج تک تھے کل تک تھے ان میں سے ایک لڑکا جس کو مرچی ڈالی جارہی ہے وہ ایک ویڈیو کے اندر اس کو ادھمپور شفٹ کر دیا باقی کے سارے کے سارے پوٹھا میں رہے پھر اس کے بعد کل کی خبر ہے یہ رشمی جی یہ کل کی خبر ہے کہ کل ان کو سرن کوٹ سے شفٹ کیا ہے رجوری کیمپ میں رجوری آرمی کا جو ہیڈ کوٹر ہے وہاں پہ شفٹ کیا ہے آپ ذرا سوچئے وہ دہشت جب اس کا بھائی گزر گیا اس کے ساتھ پیٹھتے پیٹھتے اس کی جان نکل گئی وہ تڑپتا رہا وہ بج گیا کسی طرح سے اور چوبیس گھنٹے اس نے صرف آرمی والوں کو دیکھا آج کل مطلب آج کے لیے یہ بولا جا رہا ہے کہ آج ان سے گواہی لی جا رہی ہے وہ اس حالت میں کیسے وٹنس کرے گا اور ہندوستان کا قانون ہمارے دیش کا قانون یہ کہتا ہے کہ گواہ جو ہے اس کی ذہنی طور پر اس کی حالت ٹھیک ہونی چاہیے نماغی توازن کیا ہوگا وہ تو مر کے آیا ہے نا واپس وہ تو مر گیا ہوا تھا ایک بار آپ نے سوچا یہ مر گیا ہے اب واپس آیا ہے وہ بڑی مشکل سے وہ اس کنڈیشن میں جب تک آپ اس کو فری ٹائم نہیں دو گئے اس کو گھر نہیں جانے دو گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں وقت گزارے گا ماں کے ساتھ نہیں رہے گا تو اس ماحول میں وہ کیا گواہی دے گا تو اس لیے یہ جو آرمی کی جو ہے کوٹ آف انکوائری اس پہ بہت زیادہ شک آ رہا ہے کہ یہ آج تک ان کو وہاں پہ روک کے گواہیاں کروا کے اس کے بعد پھر چھوڑ دیں گے ایک میری گزارش لاسٹ میں یہ ہے کہ اگر ان کی نیت میں ایمانداری ہے تو پھر کرنا یہ چاہیے تھا کہ آرمی اپنے ہی گاڑی میں لے جاتی حالانکہ وقت دینا چاہیے تھا گواہوں کو کہ وہ تھوڑا سا ریسٹ کریں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو بہت جلدی تھی آپ کو کرنی ہے انصاف بڑا جلدی دینے لگیں تو اٹھا کے جج صاحب کے پاس لے جاتے نا ان کی ان کی حالت سر ہے سٹیبر ہے جو لوگی سمجھ اکمی ہیں کسی کو کیا پتا ان کی ماں نہیں مل پا رہی ہے ان سے ان کے والد نہیں مل پا رہے ہیں جو شادی شدہ اس کی بیوی نے کسی نے نہیں دیکھا تب سے پتہ نہیں کس حالت میں لیکن آپ آرمی جو ہے وہاں پہ ان کے گوائیاں کرواری ہے سٹیٹمنٹ کرواری ہے بھائی سٹیٹمنٹ ضروری ہے کہ پہلے ان کی دماغی حالت چھیک کرنا ضروری ہے وہ تو جسمانی دور پہ بڑی مشکل سے بچیں آپ تو وہ آپائی جو گئے پوری عمر کے لیے پتہ نہیں کون کون میں سے ان میں سے چل بھی پائے گا ٹھیک طریقے سے مطلب جس طرح سے پیٹا گیا ہے نا میں چشم دید دعاوں کی بات نہیں بتاؤں گا یہاں پہ مطلب پہلے ڈنڈوں سے پیٹا گیا پھر روڈ سے پیٹا گیا پھر پلاسٹک کے ڈنڈے لاغون سے پیٹا یہ سب ٹوٹے لاسٹ میں جو گینتی ہوتی ہے نا جسے ہم پتھر بھائی اگر اوکارتے ہیں اس کا جو وہ ہے وہ پیچھے سے ہاتھا ہوتا ہے وہ نکال کے اس سے پیٹا گیا تو وہ تو مرتے مرتے بچیں اب ان کی آج اس کنڈیشن میں جو ہے گوائی کیسے پاسیبل ہے یہ بہت گلت ہو جائے گا اور اس سے ہوگا یہ دیکھیں پر دیکھیں نا طالب جی جہاں پر دیش کے جو رکشہ منتری تھی وہ بھی آئے تھے راجنا سنگھ جی انہوں نے بھی آشواسن دیا تھا انہوں نے دیش کے رکشہ منتری ہے کوئی مزاک نہیں وہ آئے تھے وہ فریواروں سے ملے تو انہوں نے صافتر پر کہا تھا انہوں نے جو گھوشنا کی تھی کمپنسیشن کی بھی نوکری دینے کی بات کی پلوٹ دینے کی بھی ساتھ سے یہ بھی کہا کہ نشپکسہ سے جانچ ہوگی اگر دریش کے رکشہ منتری نے انٹرون کیا کہ یہ انہے نیتا لوگ بھی وہاں پر گئے جو آلہ دیکاری ہیں ہماری سینہ کے انہوں نے بھی کہا کہ نشپکسہ سے جانچ ہی اس کے بعد بھی اب سوال اٹھا رہے ہیں دیکھئے رشمی جی آپ نے کہا دیش کے گرہ منتری جی آئے کوئی چھوٹی رکشہ منتری جی آئے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دیش کا قانون بڑھا ہے کہ ہمارے رکشہ منتری جی بڑھے ہیں قانون کہتا ہے کہ جب ایک گواہ ہے اس کو فری اینڈ فیر ٹرائل دینا ہے آپ نے پہلے اس کو پیٹا پھر اس کو قیدی میں رکھا چاروں طرف سے اس کے وہی لوگ گھومتے رہے لاسٹ میں ان کو بول رہے ہو بتاؤ اس کے خلاف گواہی دو کیسے دے گا وہ میجر پنکر سامنے کھڑا ہے آپ نے اس کو ہٹایا نہیں فورٹی ایٹ آر آر وہیں پہ ہے آپ نے اس کو ہٹایا نہیں وہ کیسے گواہی دے گا خدا کے لئے رشمی جی یہ آفیس آپ کا ایمان لیتے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ میرے کو کچھ مت کریے کچھ مت دھمکائیے چپ چپ آپ میرے کو یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بولے گی رشمی کے خلاف جناب یہ بول دیجئے میری حمد ہوگی یہ تو ہم دو عام لوگوں کی بیچ کی بات ہے تو ان کی پاس تو ہتھی آ رہے ہیں انہوں نے تو ان کو پیٹ کے رکھا ہوا ہے ان کی بہت سارے ساتھیوں کو مار دیا ہوا ہے تو وہ کیسے ممکن ہوگا ہمیرا کہنا ایک قانونی دلیل ہے کہ کونسٹیچوشن آف انڈیا اس چیز کا نہیں کرتا کہ کوئرشن رشوت اور دھمکی پریشر کے اندر آپ کی گواہی نہیں ہو سکتی جو کروائی جا رہی ہے آپ کا کئی کہیں آنے تک ہم نہیں کہیں گے کہ نشپکسہ سے جانچ ہونی چاہیے کیونکہ وہ پریوار ہے ہم نے بھی جان تک ہمارے تک جان کاریاں پہنچی وہ بڑا گریب پریوار ہے وہ بلکل یعنی صبح کماتے تھے تو شام کو کھاتے تھے وہ پریوار ہم بھی ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں ہم سمویدنا رکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنسیشن ان لوگوں کو واپس ان کی زندگی نہیں ہلا سکتا پر کئی نہ کہ نشپکسہ سے ہونا چاہیے پر ایک چیز تعلق جی ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی جو لوگ ہماری سینہ پر بھی کھات لگا کر وار کرتے ہیں ہمارے سینہ کو شہید کرتے ہیں ان کو کس طرح کی سزائیں ان کے لیے ہونی چاہیے کس نے منع کیا ہے ان کو سزائیں دینے سے دیکھئے کوئی پاکستان سے بندوق لے کے آتا ہے تو اس کو مار رہے ہیں جائیے نا پاکستان میں گز جائیے جائیے جنگل میں ماریے شوکت نے تھوڑی مارا تھا آرمی کو سفیر نے تھوڑی مارا تھا بیچارے نے اس کو اس عرفان کو پندرہ سال کے بچے کو پیٹ پیٹ کے اس کی جان لے لی اس نے تھوڑی کیا تھا ایک بچہ ان میں سے سٹوڈنٹ ہے جو صبح صبح سکول میں آکے جانگان مانگ آتا ہے ہر دن اس نے تھوڑی نام آرہا تھا آرمی والوں کو خدا کا باستہ تھوڑا انصاف کریے آپ بھی ایک طرف سے گندا میں کیا بول رہا ہوں ایک بندہ آتا ہے ہتھیار لے کے آپ کے پاس بھی ہتھیار ہے ماریے کس نے منع کیا ہے ہم نے کہا بھی بولا کی بھائی غلط کر رہے ہو رشمی میڈم دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو انسانیت کو سمجھتا ہوگا کہ اس طرح کے ایکٹ کو سپورٹ کرے گا ہماری تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے نیوازیوں کی ہمیں تو گاندھی جی نے کہا تھا جب پورا دیش دنگوں کی چے پیٹ میں آیا ہوا تھا ہمارے لیے تب گاندھی جی نے کہا تھے امید کی کرن دکھتی ہے مجھے جمہو کشمیر میں ہم وہ لوگ ہیں ہمارے سامنے جانور مر جاتا ہے ہمارے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ایک ماں کا بیٹا وہ آرمی والا ہو یا ایک بے گناہ ہو اس کی گھر میں بیٹی روئے گی تو وہ بیٹی سانجی ہے اس کی گھر میں ماں روئے گی تو وہ دونوں کا سیم ہی ہے ہمیں کسی کے اس پہ وہ نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ گومنٹ کا کام ہے آرمی کا کام ہے آپ کریے نا جناب ہم نے کب منع کیا یا ہم نے کب ان کا سپورٹ کیا آپ اٹھیں گے سویلین کو مار دیں گے یہ تو جنون بات نہیں ہے یعنی آپ کا صاف طرح پر کہنا کہ جو وہاں پر اس سمیں تائنات ہے بٹالین اسے چینج کیا جائے بلکل بلکل صرف فورٹی آر آر کی وہ جو وہاں پہ ٹکڑے اور صرف وہیں پہ نہیں کر رہی وہ اس سے پہلے یہ تھنہ منڈی میں یہ سوری اس سے پہلے درال میں تھے انہوں نے درال میں بھی یہی کچھ کیا کہیں یہ کبھی مینڈر میں تھے یہی کچھ کیا دیکھئے وہاں پہ سولہ آر آر بھی رہی ہے یہی آر 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 ہے نا راشتری رائیفل ہوتا ہے نا آر آر سولہ آر آر کے لیے روگ رہتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھے لوگ تھے وہ بہت سپورٹ کرتے تھے سپورٹیف تھے یہ کوئی کوئی ان کو بہت جلدی میں سٹار لینے ہیں بہت جلدی میں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے ٹرروریسٹ مارے اور یار جو آپ ٹروریسٹ کو مارو آرمی ہمارا گورو ہے ہمیں ایک فقر ہے اپنی آرمی پر اگر ہم اپنے گھروں میں چین اور بے فکری کی نیند سوتے تو کہیں نہ کش رہ جاتا ہے ہمارے سینہ کو پر وہی دوسری 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 سینہ پر کوئی سوالیاں نشان نہ ہو اس پر کوئی داغ نہ لگے تو اس پر نشپکسہ سے جانچ کرنا بہت یہ نوار ہے کیونکہ سینہ کیلئے دیکھا آلہ دیکھ کاریوں سے بھی نیویدن ہے اگر ان سویلنس کی موت کے پیچھے کوئی بھی اگر دوشی پائے جاتا تو نشپکسہ سے جانچ ہونی چاہیے ان پر کاروانی جو ایک عام انسان کے لئے ہوتی ہے یہ بہت بڑے سوال آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سمجھ میں کیا کروٹ لیتا کیا انویسٹیگیشن میں کس طرح سے بدلاؤ کیے جاتے ہیں جس بٹالین کی یہ بات کریں کیا اسے وہاں سے شفٹ کیا جاتا ہے یا نہیں آنے والا سمجھ میں بتائے گا آپ کا کیا کہنا اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے کمنٹ اپنے سجاب ہمیں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہوسکے شیئر کیجئے جوڑے رہے ہیں ایسی مہارسات اگلے اپ ڈیٹ کے لئے جائن جوار